ایوڈیا میں آج مادرگا کی پرطمہ کا ویسرجن ہے آج ویجیہ دسمی ہے اور ویجیہ دسمی جو ہے ایوڈیا میں بہت ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بھگوان سری رام کے مندر کی پران پر تشتہ ہونی ہے اس لئے اور زیادہ اُصحہ دیکھنے کو ملا آپ دیکھیں ہماری پیچھے کچھ محلائے ہیں ان کے اندر آپ کتنا اُصحہ دیکھ سکتی ہیں کیونکہ جائے سری رام کے نارے کے ساتھ یہ اس میں سہر کے اندر ہیں اور ماتا کی پرطمہ کے ویسرجن میں یہاں پر رہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویجیہ دسمی ہیں اس ویجیہ دسمی میں کتنا اُصحہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے آپ بتائیے کہ یہ جو ویجیہ دسمی اس بار کا بہت خاص ہے کیونکہ بہت کم سمیں بچا ہے بھگوان سری رام کے مندر کے پران پر تشتہ کجھتا ہے کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا بہت اچھا کیا آپ بتائیے کہ یہ جو ویجیہ دسمی ہے یہاں پر اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کاران آپ لوگوں کو کیا نجر آتا ہے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کاران ہمارے یوگی جی ہیں موڈی جی ہیں انہی کی بدولت آج ہم کو یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے اچھا ہمارے جیون میں ہے ہمارے جندگ میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارے سنہرہ بھوش ہے یہ ہمارا آج ہے یہ ہمارا آنے والا کل ہے آپ کیا کہیں گے یہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رام مندر کا نرمار ہو رہا ہے سبھی بھکتوں کو جرور سے جرور چوبیس جنوری کو کھل رہا ہے اور سبھی بھکتوں ضرور سے ضرور 22 جنوری کو بھگوان سی رام کے مندر کی پرانپتشتہ ہونی ہے پردان منتی نرین موڈی کے ہاتھوں ہونی ہے تو ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو بھگوان کی جو پرانپتشتہ مندر کی ہوگی تو آپ کو دیکھنے پر کیسا لگے گا آپ کیونکہ یہاں پہ ساتھ چی بنیں گے بہت اچھا لگے گا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کے ایک چیز اور ہے کہ اگر اتر پردیس سرکار کی ہم بات کرتے ہیں مقنطری یوگی آدیتنات کی بات کرتے ہیں تو کانون محوستہ کو لے کر آپ کو کیسا لگتا کیا محلاؤں کو لے کر کتنا یہاں پہ کام کیا سرکار نے بہت اچھا کام کیا بھی بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے ہم لوگ چاہے جہاں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کوئی بھائے ہے اپنا نشان کوچوں کے نکلتے ہیں ہمارے بہنیں مات آئیں بچے ہمارے سب سرکشت ہیں تو یہ سرکشا کی بھاؤنا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل لئی ہے یہ اپنے میں اور بہت اچھی بات ہے کہ سرکشا کی جو بھاؤنا دیکھنے کو مل لئی ہے اس میں یہ بتائیے کہ اگر کیندر کی سرکار کی بات کریں مودی جی کی بات کریں تو کیسے یہاں پر بکاس کو دیکھا جائے پردیش میں دیکھا جائے اتر پردیش میں دیکھا جائے دیش میں بکاس کو دیکھیں بکاس بیا یہاں بہت ہو رہا ہے بکاس میں کوئی کمی نہیں ہے نام جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں روڑے سڑکے نل کوئی چیز کی کمی نہیں ہے جن سے جتنا ہو پڑتا ان سے زیادہ جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے کروایا ہے ہمارے لیے اگر آج مہلائے سورچ اتنا ہوتی تو اتنی مہلائوں کو لے کہ ہم اکیلے نہ نکلتے گھر سے ہمارے اتنے چھٹے چھٹے بچے سب کو لے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جلوس ہے وہ بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے اندر یہ نربھائتہ ہے کہ کسی چیز کی بھائی نہیں ہے خاص کر مہلاؤں میں اور دیکھیں سو تند روپ سے گھوم رہی ہیں ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پی یوہاں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اگر بات کریں یہاں پوری اتر پردیش کی اور اتر پردیش میں کانون ویوستہ کی تو آپ کیا کہیں گے یہاں کہنا چاہوں گی میں کی کانون ویوستہ یوگی جی موڈی جی کی راج میں بہت ہی اچھی ہے اور جہاں تک شکشہ کو لے کر تو وہ یوگی جی کے مطلب اتر پردیش میں سب سے اچھی شکشہ کا محتو ہے اور جرور سب رام جنم بھومی میں جرور سے جرور آئے اور یہاں کی کانون بہت ہی ہے اچھا ایوڈیا کی جنتہ کیا سوچتی ہے ایک بار ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ لوگ روکی ہے کہ ہمارے ساتھ جرور بنے رہیے گا ایوڈیا کی جنتہ کیا سوچتی ہے جب یہاں پر بھگوان سی رام کا مندر بن رہا ہے تو کیسا کیا سوچتی ہیں آپ کی کس طریقے سے مندر بنے گا اور کتنا بکاس ہوگا آپ کا یہ دو ہزار چوبیس جو ہمارے نے آنے والا ہے وہ بہت ہی سوڑک کال ہوگا ہمارے لئے کیونکہ یہاں پہ جو رام جر کا جنم ہوگا تھا بہت ہی ورسوں بات بہت ہی مطلب لوگوں کو بھارتی لوگ کو بہت ہی دنوں کے بعد یہ اس سا ملے ہیں کہ ہمارے لئے بہت ہی سنہرہ پل ہوگا دیکھیں بہت سندر بات کہا ہے کہ بہت سنہرہ پل ہوگا دیکھیں ہم ان محلاؤں کے ساتھ اور بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی بہت اچھی بات سامنے آئی کہ بہت سنہرہ پل ہوگا بھگوان سی رام کا جب مندر یہاں پر بن کر ان کی پران پتشتہ ہوگی کیا لگتا ہے کہ یہاں جو آرثک درشتری کوڑ سے پرگتی ہونی چاہیے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جی آرثک درشتری سے تو پرگتی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ ادھکتر بھیڑ بڑھے گی اور جیسے سڑک چوڑی کرن کا کام بھی ہو رہا ہے کہ ادھک سے ادھک بھگتائیں گے ہمارے رام جنم بھومی پہ تو اس کے لئے آرثک ویوستہ کو بھی سچارو روپ سے چلانا بہت ضروری ہے یہ جو چوڑی کرن ہو رہا ہے یہاں پر اگر دیکھیں پوری ایودیہ کو بہت سندر ڈھنک سے بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا دیکھنے کو ملنا ہے ابھی کیا وہ سروف نظر آنے لگا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہمارے سروف جو چوڑی کرن کا کام ہے تو وہ اچھے سے مطلب کام ہونے لگا ہے تاکہ یہ مطلب جتے بھی بھکتا ہے وہ آسانی سے بھگوان رام کے ڈرشن کر سکے کیا آپ کو دکھائیں پڑا رہا ہے کہ یہاں کچھ کام دجر آ رہا ہے ہم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پر مندیر کا وکاس تو ہو رہا ہے لیکن لوگوں کا روجی روجگات چلا جا رہا ہے سارے لوگ اتنے آرثک ویوستہ سے پریسان ہے کہ ان کا روجی روجی چلی گئی اپنے بال بچے اپنے پریبار کی ویوستہ وہ لوگ کیسے کر بائیں گے یہ سارے لوگوں دکھتا ہے یہ سوال آپ نے اٹھایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے کی دکھتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں جی دکھتے تو ہو رہی ہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھا آئی کے لیے کچھ نہ کچھ تو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا ہی پڑتا ہے بینا مینج کیے تو کام چلے گا نہیں اور جب ساری چیزیں مطلب بیوستیت ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ وہ سب بھی بیوستیت ہو جائیں گی لیکن پھل ہال اس ٹائم تو دکھت ہے سارے لوگ بڑے پریشان ہیں کوئی کیا روجی روجگار نہیں ہے سارے لوگ پریوارک معاملہ بہت ڈسٹرپ چل رہا ہے سبی کا اچھا ایک چیز اور ایک کی دیکھیں آپ شروعاتی دور میں نیشت روپ سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ سمسیاں جرور ہیں لیکن اس کے بعد جب سڑکیں چوڑی ہو جائیں گی لوگوں کے لاکھوں کے سنکھیا میں لوگوں کا آنا ہوگا تو کیا پھر آپ کو پریورتن نہیں محسوس ہوگا کہ ہاں پریورتن ہوا ہے وہ تو پریورتن ہوگا لیکن وہ آنے والے سمیں میں آئے گا لیکن جس ہمیں ابھی present time میں جو چل رہا ہے اس میں دکھتے ہیں آگے سمیں میں تو وکاس ہوگا یہ سب کو امید ہے آپ کس کلاس میں پڑھتی پہلے ہوتا ہے 9th 9th پہلے ہوتا اچھا education کو لے کے سکھا کو لے کے سرکار نے جس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی کیا آپ کو اپنے اسکولوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ہاں ہم جس گورنمنٹ پڑھتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول ہے تو اس میں جو studies ہوتی ہیں وہ بہت ہی بہتر ہوتی ہیں اور باقی private اسکول سے تو اچھی ہوتی ہے وہاں ہم لوگوں کو کسی سچتہ لگتی ہے اتنی سچتہ ہوتی ہے اور سوویدہ وہاں پہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور سرکار دارے جو ہم لوگوں گورنمنٹ سے پڑھائی مل رہی ہے study مل رہی ہے وہ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے ان کے مندر کے بننے سے ایوڈیاں کا سوڑڑی مکال کی شروعات ہوگی یہ ایک بہت مہاتپور سبت ہے ہاں نشیت روپ سے ایک چھوٹی بہت سمسیاں جرور آ رہی ہے کہ جس جگہوں پر سڑکیں کو چوڑی کرنی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت سڑک چوڑی کرنے میں کچھ لوگوں کے روزگار کو لے کر دکت آ رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ جب چیزیں اپنے ایک دسا میں آ جائے گی پٹری پہ آ جائے گی تو نشیت روپ سے ایوڈیاں کا جو عارتھک وکاس ہونا چاہیے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اتر پردیس سرکار کی یوگی عادیتنات اور کیند کی موڈی سرکار سے یہ مہلائیں بہت خوش ہیں کیونکہ یہ مانتی ہیں کہ وہ یہاں پر سورکچی تھے منمیت گپتہ بھارت ایکسپریس ایوڈیا